ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے رانا شمین کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے چیف کمیشنر اسلام آباد سے درخواست کر دی ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے چیف کمیشنر اسلام آباد کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ رانا شمین کے خلاف اسلام آباد کی عدالت آلیہ میں توہین عدالت کیس زیر التوا ہے لہٰذا رانا شمین کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے کاروائی شروع کی جائے واضح رہے کہ بیان ہلفی کیس میں سابق چیف جیج گلگت بالتستان میں آج تحریری جواب جمع کر ادہ ہے جس میں کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان سے متعلق معاملہ گلگت بالتستان میں پیش آیا جہاں پاکستان کے قوانین نافذ نہیں ہوتے لہٰذا توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہو سکتی رانہ شمیم نے اپنے جواب میں کہا کہ اپنی اہلیہ سے وضع کیا تھا کہ معاملات کو تحریری طور پر ریکارڈ پر لاؤں گا اہلیہ کی وفات کے بعد جذباتی ہو کر ہلف نامے کو بیرون مک ریکارڈ کر آیا نہیں چاہتا تھا کہ میری حیات میں یہ معاملہ سامنے آئے